بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محب وطن پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے فواد چودری اور مہر بخاری صاحبہ کے بارے میں اور اس خلافہ بات کریں گے چڑی بابا کی ایک نئی شورلی ایک نئی پیشنگوئی کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں فواد چودری اور مہر بخاری صاحبہ کے بارے میں آپ سب لوگ مہر بخاری صاحبہ کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کی سینئر جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں آج کل یہ ہم نیوز پر پرائم ٹائم میں جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتی ہیں کل بھی اپنا پروگرام کر رہی تھی اور انہوں نے اپنے پروگرام میں فواد چودری کو ایزا گیسٹ بلایا ہوا تھا انہوں نے ایک سوال کیا مہر بخاری صاحبہ نے فواد چودری سے سوال یہ تھا عمران خان کو بیسیکلی انہوں نے کوٹ کیا کہا کہ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو ڈر ہے یعنی کہ زرداری اور نواز شریف کو ڈر ہے کہ اگر ایک تکڑا محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے ان کی جو ہے وہ کرپشن پر سوال کرے گا ان کی کرپشن جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے گا تو اس لیے نواز اور زرداری جو ہے وہ اپنی مرضی کا نومبر میں آرمی چیف لے کے آنا چاہتے ہیں تو مہر بخاری نے عمران خان کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ جو پانچ جرنلز ہیں ٹاپ کے جن کے نام ابھی جی ایچ کیو سے آئیں گے وزیراعظم کے پاس تو ان میں سے کون سا ایسا ہے جو محبے وطن نہیں ہے اور تگڑا نہیں ہے اور یہ کون ان میں سے جو ہے وہ بیسیکلی نواز شریف اور زرداری کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لادلہ ہے یا ان کا بندہ ہے تو فواد چودری نے بیسیکلی پانچ جرنلز کے جو ہے وہ مہر بخاری نے نام لیا جس میں اس نے جرنل آصف منیر کا نام لیا جرنل سہر کا نام لیا جرنل شمشات کا نام لیا سات جرنل جو ہے یہ فیض امید کا نام لیا چار پانچ جرنلز کے اس نے نام لیا مہر بخاری نے اور پوچھا کہ بھئی ان میں سے کون سا ایسا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زرداری اور نواز اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئیں گے اور ان چاروں پانچوں میں سے کسی نے آرمی چیف بننا ہے تو آپ کے مطابق عمران خان کے مطابق کون سا ان میں سے ایسا ہے جو نواز زرداری کا لادلہ ہے یا ان کا فیورٹ ہے جو ان کی کرپشن سامنے نہیں لے کے آئے گا فواد چودری نے کہا بھئی عمران خان نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی عمران خان نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ان کو ڈر ہے زرداری اور نواز شریف کو ڈر ہے کہ اگر تگڑا اور محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان کی جو ہے وہ کرپشن پر ان سے سوال کرے گا اور عوام کے سامنے لے کے آئے گا فواد چودری صاحب نے کہا عمران خان نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا یہ جو آپ نے چار پائن نام جنرلز کے نام لیئے آپ نے لیئے آپ کا تیزیہ عمران خان نے تو کسی جنرل کا نام ہی نہیں لیا تو فواد چودری نے کہا یہ آپ کا اہمکانہ تیزیہ ہے تو آپ یہ جو بسیکلی جو ہے نا ایڈیشن کر رہی ہیں خان صاحب نے ایسی کو بات ہی نہیں کی آپ جو ہے وہ مکس کر رہی ہیں ان ساری چیزوں کو تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کا اہمکانہ تیزیہ ہے اہمکانہ آپ کا جو ہے وہ سوال ہے تو یہ کلپ کارٹ کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں نانی مریم کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے یہ چھوٹا سا کلپ کارٹا اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور اس وقت ٹرینڈ چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ کلپ چل رہا ہے اور فواد چودری صاحب کو تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بھائی اس نے اہمکانہ جو ہے وہ کیوں کہا ہے اور بڑا سمپل سا بیسیک سا سوال تھا بھر بات تو صحیح کی فواد چودری نے خان صاحب نے کسی جرنل کا نام تو نہیں لیا خان صاحب نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اگر محبے وطن اور تگڑا آرمی چیف آ گیا تو وہ سوال کرے گا اب آگے جرنلز کے خود نام دینا چار پانچ کے کہ بھائی ان میں سے کون سا ایسا ہے جو آپ لوگوں کو لگتا کہ وہ محبے وطن نہیں ہے اور تگڑا نہیں ہے اور ان کا فیورٹ ہے درداری اور نواز شریف کا یہ ایسا خیر سوال ان کا وہ کرنا نہیں چاہیے تھا نام لینے نہیں چاہیے تھے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اب یہ سپٹمبر چل رہا اگلا خطوبر ہے اور نومبر کے آپ کہہ لیں کہ انڈ پہ جا کے نئے آرمی چیف آنا ہے یا یہی آرمی چیف رہنا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے اس حوالے سے اسی حوالے سے جو ہے وہ چیڑی بابا جو نجم سیٹھی ہے اس نے ایک پیشنگوئی کی پیشنگوئی کی کہلیں آپ کہلیں کہ چول ماری خود ہی اپنے ہی سوال پہ خود ہی اس نے جواب دیا نجم سیٹھی کل کے پروگرام میں کہتا ہے کہ مجھ سے کسی صحاب نے پوچھا کہ کیا آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن لیں گے پھر کہتا ہے نہیں 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 آرمی چیف کیا ایکسٹینشن مانگیں گے تو آگے سے نجم سیٹھی خود ہی اسی کی اوپر جواب دیتے ہوئے کہتا جی کہ میں نے آگے سے جواب دیا آرمی چیف تو ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن کچھ لوگ ہیں جو زبردستی آرمی چیف کو جب وہ ایکسٹینشن دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ ایکسٹینشن لیں تو یہ اس نے پیشن گوئی کر دی اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس وقت نومبر میں جو وہ کیا ہونے والا ہے آل ریڈی جو موجود آرمی چیف ہیں وہ تین سال کی ایکسٹینشن لے چکے ہیں نورملی جو ٹینئور ہوتا ہے وہ تین سال کا ہوتا ہے پھر یہ قانون بھی ان لوگوں نے پاس کر دیا سب نے ملجول کے ساری سیاسی جماعتوں نے کہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے تین سال کی مزید اور پھر تین سال گزرنے کے بعد اگر اور کوئی اس طرح اگر اس وقت سیچویشن بن جاتی ہے تو آپ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے یا سیچویشن بن جاتی ہے آپ آرمی چیف کو نہیں اٹھا سکتے تو سال کی آپ اور ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ سات سال کا جو ہے وہ تینئور بن جاتا ہے جو تین سال سے شروع ہوتا اور سات سال تک جب وہ چلا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہم وہ آل ریڈی پہلے کہے چکے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور نیا آرمی چیف آ جائے گا اب دیکھنا ہی ہے کہ نومنبر میں ہوتا کیا ہے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ